بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی ویلکم ٹو بیوٹی پوائنٹ سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا جو میں ٹیٹوریل لے کر آئی ہوں کافی ٹائم کے بعد بہت انفرمیشن والا لے کر آئی ہوں کائنلی آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ آج کل کی بہت وائرل میک اپ پریکٹس ٹرمی جو ہے آئی میک اپ پریکٹس ٹرمی جو ہے شیئر کروں جس سے بہت سائے لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوگا یہ ڈمی جو ہے میں نے آن لین پیج سے لی تھی اور کافی ریزنیبل بھی مجھے باقی پیجز کی نسبت لگی اور کوالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ سب میں نے انسٹرگرام پہ بتایا تھا اب چلتے ہیں جو اپنی ٹیٹوریل کی طرف یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آئی برو کی شیپ جو ہے وہ کریئٹ کر لی تھی کیک لائنر سے اور پاورڈر سے ٹھیک ہے پھر کرسٹین کا ڈاک کلر لے کے میں اس پہ جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں ڈاک براؤن شیڈ میں انر کورنر پہ بھی آٹر کورن پہ بھی دے رہی ہوں کیونکہ میں نے کٹ کریز والا میک اپ کرنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں براؤن کے ساتھ جو ہے وہ ڈاک براؤن کلر کے ساتھ کھیل رہی ہوں کرسٹین کا ڈاک براؤن کلر لیا مہرونش براؤن سا کلر لیا آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو میں نے کاشیز کا یہ ایک کی پیلٹ سے میں نے سارا کام کیا تھا تاکہ آپ لوگ کو کنفیوجن نہ ہو اگر آپ لوگ کے پاس یہ پیلٹ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ ہوگا تو کام ہوگا یہ اس طرح کے شیڈ ہیں کہ ہر آئی شیڈ پیلٹس میں وہ ہوتے ہیں گلمرس کے خاص طور کے پیلٹس میں یہ والی شیڈ ہوتے ہیں شمری ویلوٹی شیڈ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے لائٹر براؤن سے بلینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن جو ایجز سے کرسٹین کے دارک کلر کے وہ نہیں ہو رہے تھے تو میں نے ان کو اسی کے لائٹر کلر سے کرسٹین کے پاوڈر شیڈ سے ہی میں نے کیا اچھا اس ڈمی کا ٹیکسٹر جو ہے بلکل ہماری سکن کی طرح یعنی اس پر ایسے آپ کو فیل ہوگا ٹیکسٹر تھوڑا ربر ربر ٹائپ سا اور اوپن پورز بھی اس پر بنے ہوئے ہوں گے جس طرح بلکل آنکھوں میں تھوڑ تھوڑ رنکلز ہوتے ہیں بلکل ویسا یہ کیسے لگے گا کہ آپ ریل سکن پہ کام کر رہے ہو میری طرف سے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے اگر جو لڑکیاں گھر بیٹھ کے پریکٹس کرنا چاہتی ہیں وہ یہ ضرور پرچیز کریں وارث پائیں گے اور اتنی بڑی انویسمنٹ بھی نہیں ہے آپ سمحال کے رکھیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا 3500 مجھے ویڈ ڈی سی پڑا تھا پاکستانی روپیز میں آپ لوگوں کو دیکھ لیں آپ لوگوں کی کنٹری میں آپ لوگوں کے ایریے میں آن لائن پیجز پہ کہاں سے کس طرح مل رہا ہے میں نے یو کین بی کے پیج سے لیا تھا پرچیز کیا تھا خود مجھے کوئی پی آر پیکج نہیں آیا تھا میں نے خود پرچیز کیا لیکن میرے سے اس کے متعلق بہت پیسٹن کیے گئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں ایک ٹیٹوریل بھی بنا کے شیئر کر دیتی ہوں کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے یہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے میں تو کہوں گی ہر کسی کو یہ لینا چاہیے اگر جس کو میک اپ سیکھنے کا شوک ہے وہ بائی پروفیشن کام لے کے یہ چلنا چاہتا ہے تو آپ روز روز موڈل کے وجہ سے اپنی پریکٹس نہیں کر سکتے اس پر آرام سے بیٹھ کے آپ پریکٹس کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھو اسی پیلٹ میں سے میں نے جو ہے وہ سلور شیئر نکالا ہے ٹھیک ہے اور میں برون جو ایریا ہے اس پر دے رہی ہوں آئی بروز کی کریٹنگ ہم لوگوں نے خود کرنی ہوتی ہے چاہے میں لفٹڈ بناوں چاہے میں آرچ میں بناوں چاہے میں رون بھی بناوں یہ میری اپنی مرضی ہے اچھا میری یہ سیکنڈ اٹیمٹ تھی اس ٹمی پر تو ابھی بھی مجھے تھوڑے سے جو ہے نا وہ فلوز نظر آ رہے کیونکہ ایک تو کیمرہ لگا ہوتا ہے آپ کا دھیان کیمرے پہ بھی ہوتا ہے کیمرے میں کیسا آ رہا ہے کلرز کیسے پک ہو رہے ہیں لیکن ایک دا اینڈ جب میں نے ویڈیو ساری یہ اب ایڈٹ کی تو مجھے کچھ کچھ جگہ اپنی غلطیاں مستیکس نظر آئی ہیں آئی ہوپ سو میں دو تین دفعہ اور پریکٹس کروں گی تو میری غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا میرا یہ اور اگر آپ لوگ اسی طرح کی ڈمیز پہ اور مزید لکس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں میرے انسٹرگرام آئی ڈی پہ میں دسکرپشن پہ انسٹرگرام آئی ڈی دے دوں گی ان باکس میں کہ یہ والی لک میڈم آپ کریئٹ کر کے بتائیں تو میں وہی لک کریئٹ کر کے بتاؤں گی اس طرح ہم بہت سے کلائنٹس پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویریشنز نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو آرٹسٹک میک اپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ ہم لوگ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیکچر جو ہے وہ بہت کل سکن ٹائپ ہے تو ایشو نہیں ہوتا اچھا اس کو کلین کرنے کا بھی ایک سپیشل طریقہ ہے یہ کسی عام لیکوڈ سوپ سے نہیں ہوگا میک اپ ریموور سے ہوتا ہے یا تو یا کسی آئل بیس چیز سے ہوتا ہے تو کیونکہ اس کا ٹیکچر ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ صرف میں رکھیں گے یا کوئی بھی لیکوڈ لیں گے شیمپو لیں گے اس سے ہوگا نہیں میک اپ ریموور سے ہوگا یا پھر جو ہے کسی آئل بیس چیز سے ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھ سکنے ہیں میں نے کریز کرنے کے لیے کٹ کریز کرنے کے لیے مس روز کا جو ہے میں نے کنسیلر لیا اور مس روز کے کنسیلر کے ساتھ جو ہے میں نے سارا کام کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں کٹ کریز کر رہی تھی یا پھر بھی مجھے کیمرے کا ایشوار تھا تو پھر میں نے آف تا کیمرہ برابر ایکول جو ہے کٹ کریز کی کیونکہ رنگ لائٹ کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ لگاوا تھا اور پھر اس میں سے دیکھنے میں تھوڑی مجھے ڈیفکلٹی اور پھر میں نے کہا کٹ کریز ایکول ہو تو میں نے آف تا کیمرہ جو ہے وہ کٹ کریز کر لی تھی آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے اور بہت ایزی لی کوئی اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا تو ہم کیسے کریں گے وہ غلط ہو گا تو کیسے کریں گے ایک دفعہ غلط ہو گا دو دفعہ غلط ہو گا تین دفعہ غلط ہو گا پھر تو ٹھیک ہو گا لیکن یہ بہت اچھی چیز جس نے بھی لانچ کی چائنا نہیں لانچ کی ہے لیکن زبردست چیز کی ہے کہ آپ لوگ کی صددی ختم کہ آپ کسی کو پکڑیں اور کسی کی آئی میک اپ لک کریٹ کریں یا پریکٹس کریں تو یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ پھر میں کوپریش جو شیڈ ہے وہ لے کے انر کارنر پہ لگا رہی تھی ٹھیک ہے ٹیپ ٹیپ کر کے فلیٹ برش سے برشیز میرے پاس بیلی کی برشیز ہیں یہ بھی میں پہلے بتا چکی ہوں اپنی ٹیٹوریلز میں کافی دفعہ اچھے برشیز ہیں جو چیز اچھی ہوتی ہے میں اس لئے آپ کو ریکمنٹ کرتی ہوں کوئی کمپنی مجھے آ کے فری میں نہیں دیکھے جاتی سب میں خود پر چیز کرتی ہوں ابھی میرا چینل اتنا گروہ نہیں کیا کہ مجھے پی آر پیکجز آئیں اور تو بی بیری آنسٹ مجھے برینڈز کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا بہت سے بلاؤگرز بہت سے یوٹیوبرز خود ان باکس کرتے ہیں اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں اور پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ یار نہیں کیا آپ اپنے ایک چیز کے لیے آپ ریکویسٹ کرو جس کی نظر میں آئے گا وہ خود ہی بھیج دے گا تو میں ہر چیز خود پر چیز کرتی ہوں اپنی پاکٹ سے اپنی ارننگ سے جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہوں اور اس لیے میرے ریویوز آنسٹ ہوتے ہیں دو سال سے میں یوٹیوب پہ ہوں میری کوئی بھی ویڈیو پہ کبھی کسی نے کمپلین نہیں کی کہ آپ نے یہ چیز بتائی تھی اور وہ چیز خراب نکلی یعنی کہ بشک میرا چینل بہت زیادہ گروہ نہیں کرتا کیونکہ میں اس پر کانٹینیوز نہیں رہتی کانٹینیوز میں رہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرا چینل ماشاءاللہ کافی گروہ کر جائے گا لیکن کیونکہ روٹین اتنی ہیکٹک ہوتی ہے کام کے ساتھ گھر کے ساتھ فیملی کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے میں تھوڑا کانٹینٹ لے کر آتی ہوں اور انفرمیشن والے لے کر آتی ہوں کہ آپ اگر دو سال بعد بھی دیکھیں تو آپ کو وہ یہ نہ لگے کہ اس نے اس ٹائم ٹائم ویسٹ کیا تھا تو ہپسو میری باتوں سے آپ لوگ بورڈنی ہوئے ہوں گے تو آگے چلتے ہیں جی یہاں پہ میں میں لائٹ گولڈن کلر جو ہے انر والی سیٹ پہ دے رہی تھی اور اس کے ساتھ بلینڈ کر رہی تھی تاکہ بلینڈڈ بلینڈڈ ایفیکٹ آئے آج کی ویڈیو بڑی مشکل سے میں نے ٹائم نکال کے بنائی ہے اور وائس آور کے لیے کب سے یہ پڑی ہوئی تھی لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو بس کچھ ڈسٹربنس ہی ہے گھر میں اور بس منٹلی طور پہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے دلی نہیں کرتا کام کرنے کو تو بس آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پک مجھے سیت دے زنگی دے تندرستی کی ساتھ میں کام کروں اور حاسدین کی حاسد نظروں سے بچی رہا ہوں آمین یہاں پہ آپ دیکھیں جو مجھے ایڈیس بلینڈڈ نہیں لگ رہے تھے میں دوبارہ بلینڈ کر رہے تھے دیکھیں بلکل ٹیکچٹر ایسا ہی لگ رہا ہے ریال آئی کا اور کام کرنے میں بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی آرٹیفیشل چیز پہ کام کر رہے ہو تو میری یہ نیو جو ٹرائل ہے یہ ضرور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا تو تھوڑا سا کائنڈلی آپ لوگ سپورٹ کیا کرو ویڈیوز کو شیئر کر دیا کرو خود ہی دیکھ کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے کسی اور کبھی بھلا کر دیا جب یہ انر کارنر جہاں سے میں نے کٹ کریس کیا تھا وہاں پہ ایک ڈائمنشن دینے کے لیے میں نے جو ہے وہ گولڈن لائنر لگایا تھا تاکہ خوبصورتی آئے اور انہینس وہاں کو دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بھی نہ لائنر لگا نہ لیش لگی ہے یہاں پہ پھر آف دا کیمرہ ہی میں نے لائنر بھی لگایا لیش بھی لگایا اچھا لیش مجھے سیٹ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اس ڈمی بے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک ریل آئی تو ہے نہیں تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا مجھے پرابلم کر رہا لیش سیٹ ہونے میں لیکن میں شاید ایک دو دفعہ اور ٹرائے کروں گی تو بہتر ہو جائے گا پریکٹس کسی نے صحیح کہا ہے تو یہ تھی جی فائنل لک اور کاشیز کے اس پیلٹ کے ساتھ جو ہے میں نے سارا یہ لک کریئٹ کیا آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا لگا لائنر جو ہے میں نے یوز کیا تھا ای ٹھنک کرسٹین کا اور لیش تھی میکس فیکٹر کی ٹھیک ہے اور پھر لور لائن پہ بھی میں نے کام کیا وائٹ کاجل بھی میں نے آنکھ میں دینے کی کوشش کی اور پھر نیچے بھی بنانے کی کوشش کی تاکہ بھی ریال ایمپیکٹ ہے مجھے تو سیڈیسلی بہت اچھا لگا بہت کام کی چیز ہے کہ اگر آپ جب فری بیٹھے ہوئے ہیں ہاں یہ ہے کہ اس پہ کام کرتے آپ کو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کیونکہ بہت نیتنس اور آئی برو بھی آپ نے کیونکہ بنانی ہوتی ہے تو اس واجہ سے زیادہ ٹائم تیکنگ ہے لیکن وارث بائنگ ہے میں تو کہوں گی لڑکیوں کو کہ ضرور ضرور لیں 3500 کچھ بھی نہیں ہے آپ روز کسی کی منت کرو کے آئے ہم آپ پہ پریکٹس کریں گے ہاں اب میں نے نیکس جو ہے یہ آئیز تھوڑی ڈروپی بھی بنانی ہے کیونکہ آئی برو ہم لوگوں نے خود بنانی ہوتی ہے اس لئے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ہم آئی برو لفٹڈ بھی بنا سکتے ہیں اور ڈروپی بھی میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے اور بس دعا کریں کہ میں کانٹینیوسلی آپ لوگوں کے لئے کانٹینٹ لے کر رہا ہوں مائنڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے شارٹیج کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ